اٹیک کیا عمران خانی رہ گیا تھا کہ یہاں جب چار سو ڈرون اٹیک سن کے دس سالوں میں ہوئے زرداری اور شریف کے چار سو ڈرون اٹیک ہوئے میں کیوں کہ لائے اپنی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مظاہرے کیے ہم نے دھرنے کیے ان دونوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بمباری ہو رہی ہے آپ ان کے لیے جنگ لڑے اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں اور وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کیوں پاکستانی تھے آپ کو کمز کم اتنا ہی مو سے بول دیتے کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جج جوری اور ایکسیکیوشنر بننا یہ ہر ہر دنیا کے قانون کے خلاف ہے اور میں جب مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا جو دہشت گرد بیٹھا ہے لندن ایجوے روڈ پہ اگر ہم اس کے پر ڈرون اٹیک کر کے مارے وہ اجازت دیں گے نہیں دیں گے وہ کیونکہ ان کو ملک میں قانون ہیں وہ اپنے ملک میں کسی کو قانون توڑنے نہیں دیتے تو میں ایک پہلے سب کو ایک بازے کر دوں اوبرشیز پاکستانی اس کو میں نے کبھی آج تک میں نے کبھی نہ میں انٹی امریکن ہوں نہ انٹی برطانیہ ہوں نہ انٹی انڈیا بھی نہیں ہوں میں وہ تو کوئی جاہل آدمی ہو جو ایک پورے ملک کے خلاف ہو جائے اس سے تو بے کوف آدمی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر قسم کے لوگ بچتے ہیں ملک کے اندر آپ ایک ملک کے انٹی کیسے ہو سکتے ہیں آپ ان کی پولیسیز کے انٹی ہو سکتے ہیں امریکہ کی وار آن ٹیرر کے میں پہلے دن سے خلاف تھا میں ہمیشہ خلاف رہوں گا میں ان کی میں عراق عراق کی جنگ کے خلاف میں نے لنڈن کے در مظاہرے میں میں نے ڈیمونسٹیشن کے در شرکت کی ہے برطانیہ کے اندر لوگوں لاکھوں لوگ انہوں نے مخالفت کی جو کہ عراق کی جنگ میں جارہا تھا ایک جھوٹ کے اوپر ویپنز آب میس دنسٹرکشن پہ میں نے ان کے ساتھ شرکت کی تو برطانیہ میں آپ کیسے ہو کیسے تکے میں انٹی یوکے ہوں کیونکہ اندر بہت بڑی اکثریتیں اس کی مخالفت کی تھی آج ہندوستان کے اندر جو یہ ہندووتا ان کی جو یہ فلسفی ہے کہ ہندو ریز صرف انڈیا ہندووں کے لیے باقی وہ برابر کے شہری نہیں مسلمان خاص طور پر مسلمان اور پھر کرسنز تو یہ تو مجھے پتہ ہے میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں بہت بڑے پڑے لکھے لوگ ہندوستان کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ نرزل موڈی کی جو پولیسیز ہیں وہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں اسے درے ہوئے اس وقت کیونکہ فیشزم ہے وہاں خوف ہے وہاں میڈیا کے اوپر خوف ہے ججز کے اوپر خوف تاری کیا ہوا انہوں نے ایک فیشز کممنٹ ہے وہاں لیکن میں انٹی انڈیا تو نہیں ہوں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہاں کوئی صحیح لیڈرشپ آئے تاکہ وہ ہندوستان میں کشمیروں کا حقوق دے وہاں مسلمان ہیں وہاں ان کو برابر کا شہری برائے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور اگر وہ کشمیر میں جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا پانچ اگست دوزار انیس کا وہ واپس لیتے ہیں تو ہم پھر ان سے اپنے تعلقات نعمل کر سکتے اور بات چیز پر مسئلہ حل کر سکتے تو میری مخالفت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اور قانون بنائے ہوئے ہیں اپنے ملک میں تو آپ اجازت نہیں دیتے یہ بمباری کر کے لوگوں کو دہشتگردی کے خلاف جنگ اور جج جیوری ایکسیکیوشنر تو ہمارے ملک میں آپ یہ کر رہے ہیں چار سوپ ڈرون اٹیکش کتنے لوگ اس میں مارے گئے کتنی عورتیں بچے مارے گئے اور ذمہ داری کس کی تھی ان دونوں کی اور یہ دو کیوں نہیں بولتے تھے کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں اگر چوری کے ان کو اتنا پیسے سے پیار ہے یہ اس ملک کو بیچ دیں گے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہندوستان سے نواز شریف نے جو کیا ہے آپ سوچیں کہ ہندوستان کے پرائیم منسٹر سے برکہ داد بڑی صاحب ہی ہے اس نے مجھے اپنی کتاب بھی دی ہوئی ہے اس نے کہا کہ اپنی فوج سے ڈر کے نرندر موڈی سے نواز شریف چھپ کے میٹن کر رہا ہے اپنی فوج سے ڈر کے ہے یعنی اس ہوتے اس سے ذرا غور کرے نا آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملکیں تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں آج آج آپ ذرا حال کو دیکھیں ایک منٹ سنے ذرا مسلمان دنیا کے حال دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے تباہ ہو چکے ہیں سیریہ کو لو شام لو لیبیا لو اور غارستان سے کیا ہوا ہے عراق میں کیا ہوا سومالیا میں کیا ہوا یمن ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے کیوں کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے اور اس کہ جناب اپنی فوج کو اپنی ہندوستان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہیں وہ اوہو بس 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 سنیں وہ ہر جگہ ہر جگہ نرندر موڈی پاکستانی فوج جب پچھلا چیف آرمی چیف تھے رہیل شریف ہر فورم پہ وہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کا سردار ہے اور نواز شریف وہ کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا ہمارا دوست ہے آپ سوچیں کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے میں اپنی توہین سمجھوں گا میرے موج میرے ملک کے چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو وہ دہشت گرد ہے مطلب کہ میں یعنی اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو چیف منسٹر ہے پرائیم منسٹر ہے اس کی فوج دہشت گرد ہے اور وہ بڑے رام سے اس کو شادیوں پر بنا رہا ہے ادھر جدر جاتا تھا اس کو ان کے بزنس ہو رہے تھا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اور ملک کو شرمندہ کرواتے ہیں دنیا میں کرپشن سے ان کے اوپر مضمون کیا لکھے جاتے ہیں ان کی کرپشنز اوپر مضمون آتے ہیں جب ان کے اوپر ایک آرٹکل چھپتا ہے انگلینڈ کے مین اخوار میں جدر زرزاری جا کے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے ان کے پرائم منسٹر سے اور نیچے کیپشن ہی ہوتی ہے کہ وہ پر پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہوتا ہے کہ دیکھ کے کہ تمہاری انگیاں نہ چوری کر لیں ہاتھ ملاتے ملاتے یہ ملک کا پرائم یہ سن لیں اس لیے اس لیے ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کو اس کا وہ وقار نہیں بنا اس کا مقام نہیں بنا کیونکہ اس طرح کے لوگ تھے میں جے کئی اختلافات ہیں ظل فکار علی بھٹو سے کئی چیزوں انہوں نے بڑی غلط کی لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خوددار لیڈر تھا وہ پاکستان کی غیرت کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس نے اسلامی کانفرنس بنائی مسلمان دنیا میں لوگوں کو کٹھا کیا وہ کسی کا غلام نہیں تھا اور اس لیے لوگوں کو اس کے پر فخر تھا ہم پاکستانی 22 کوروان ہیں ہمیں یہ بتایا جایا گیا ہے پچھلے تیس سالوں میں کہ جی اگر تو ہم امریکہ ہمارے سے نراض ہو گئے تو تب ہم ختم ہو جائیں گے اگر جی فلانا ہمارے سے نراض ہو گیا تو ہم ایسے کر کے ہمیں رکھ دیا دیکھیں میں جب کرکٹ کیپٹن تھا میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں جب شروع کی کرکٹ تو ہماری ٹیم کاؤنٹی کرکٹ سے کھیل کے بڑے اچھے کھلا رہی تھے ہمارے لیکن ان دنوں میں نہیں نہیں ہمیں ازادی ملی تھی انگریج سے تو ہمارے ٹیم کے جو سینئر تھے ان کے ذہن میں ایسی احساسیں کم تری تھی کہ میں جب شروع میں ٹیم میں آیا تو مجھے سینئر پلئر کہہ رہے ہیں جی انگریج سے ہم نہیں جیت سکتا ہے ان کی تو ٹکنیک اتنی اچھی ہے ان کی کرکٹ اتنی اچھی ہے ہم تو سیکھنے آئے ہیں ٹور پہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ پہلے سے ہارے ہوئے ہوتے تھے میچ پہ سے پہلے کہ ہم تو جیت نہیں سکتے ہم جب جیتنا شروع کیا تو ہماری ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی اچھے اچھے ہمارے کھلاری نکل گئے تھے جب تک میں کیپٹن بنا لیکن کیونکہ ہم نے یہ احساس کم تری ختم کی تھی میں نے لوگ اپنی ٹیم کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ جب آپ قدم رکھتے ہیں تو جب آپ ٹیم مدان دیکھتے ہیں تو پہلے ذہن میں ڈالوں کہ یہاں کوئی بھی نہیں جو مجھے ہرا سکتا ہے جب تک آپ کا یہ ذہن نہیں ہوتا آپ جیت نہیں سکتے ہیں اسی طرح قوم ہوتی ہے اگر قوم کے اندر آپ ڈال دیں جس طرح یہ جو نے دس سال اپنے ملکوں پر ہی بمباری کروائی اپنے لوگ مروا ہے اور دھریں بات کرتے ہوئے کہ جی وہ نراض نہ ہو جائے امریکہ دیکھیں امریکہ کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے مفادات کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں جب وہ ان کے پیروں میں گر جاتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں ہم اسی کی دہائی میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغان جہاد لڑی جیسی وہ جہاد ختم ہوئی آٹھ ناؤ سال کے بعد روس اور سوویٹ اونین ہار گئی ہمارے پر سانکشنز لگا دی انہوں نے اس کے بعد پھر جب ناؤ گیارہ کے بعد ان کو ہماری ضرورت پڑی جوج بوش نے کہا کہ میں کبھی پاکستان اس نے ہمیں کہا کہ اب اس باری ہم پاکستانی کو ابینڈن نہیں کریں گے پہلے ہمارے سے غلطی ہوئی اب نہیں کریں گے جو ہمارے ملک کو ظلط اٹھانی پڑی یہ جو وار آن ٹیرر کے اندر اسی ہزار پاکستانی مرا اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئی ایکانومی اوجڑ گئی قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی